بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے عجیب باتیں دیکھی میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی کو عذاب کبر نے گھیر رکھا ہے آخر اس کے حضور نے آ کر اسے چھڑا لیا میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان اسے وحشی بنائے ہوئے ہیں لیکن ذکراللہ نے آ کر اسے خلاصی دلوائی میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہے اس کی نماز نے آ کر اسے بچا لیا میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پیاز کے مارے ہلاک ہو رہا ہے جب عوض پر جاتا ہے دھکے لگتے ہیں اس کا روزہ آیا اور اس نے اسے پانی پلا دیا اور اسودہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتی کو دیکھا کہ انبیاء ہلکے باند باند کر بیٹھے ہیں یہ جس ہلکے میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں والے اسے اٹھا دیتے ہیں اسی وقت اس کا عوصل جنابت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بٹھا دیا سبحان اللہ ایک امتی کو دیکھا کہ چاروں طرف سے اسے گھرے ہوئے ہیں اور اوپر نیچے سے بھی وہ اسی میں گھرا ہوا ہے کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اس اندھیرے میں سے نکال کر نور میں پہنچا دیا ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس سے بہتے نہیں اسی وقت صلح رحمی آئی اور اعلان کیا کہ اس سے بات چیت کرو چنانچہ وہ بات چیت کرنے لگے ایک اور امتی کو دیکھا کہ وہ اپنے مو پر سے آگ کے شولے اٹھانے کو ہاتھ بڑھا رہا ہے اتنے میں اس کی خیرات آئی اور اس کے مو پر اس کے مو پر اوٹ ہو گئی اور اس کے سر پر سایا بن گئی میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے ہر طرف سے قید کر لیا ہے لیکن اس کا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان کے ہاتھوں سے اسے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں سے ملا دیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا ہے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کا نامہ عمال اس کے بائیں طرف سے آ رہا ہے لیکن اس کے خوف خدا نے آ کر اسے اس کے سامنے کر دیا میں نے اپنے ایک امتی کو جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا اسی وقت اس کا اللہ سے ککک پانا آیا اور اسے جہنم سے بچا لے گیا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اسے اوندہ کر دیا گیا ہے یعنی الٹا لٹکا دیا گیا ہے تاکہ جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اسی وقت خوف خدا سے اس کا رونا آیا اور ان آنسوں نے اسے بچا لیا میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پلسرات پر لڑ کھڑا رہا ہے کہ اس کا مجھ پر ضرور پڑنا آیا اور ہاتھ تھام کر سیدھا کر دیا اور وہ بار اتر گیا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر پہنچا لیکن دروازہ بند ہو گیا اسی وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت پہنچی دروازے کھلوا دیئے اور اسے جنت میں پہنچا دیا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرسکر فرماتی ہے کہ یہ حدیث بہت بڑی ہے اس میں ان مخصوص آمال کا ذکر ہے جو مخصوص مصیبتوں سے نجات دلوانے والے ہیں بہاوالہ تفسیر ابن کسیر جلد نمبر تین صفحہ نمبر 71 دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں